کہاں کس کا سفر ختم ہوگا آج کی یہ خاص مجلس شیعہ نیٹ ورک نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی ہیڈر ٹیوی کی ٹیم کی جانب اور در حسین کی ٹیم کی جانب سے وہ مقصود سے مجلس ہے آیام فاطوے میں ہو رہی ہے اس لیے ان کے ذکر کے بغیر ہماری مجلس ہمارا کام ہمارا آغاز نہیں ہو سکتا لیکن یہ مقصود مجلس شہدہ ہزارہ جو نقصان جانی ملت جعفریہ کے آسٹریلیا کے سب سے بڑے خطیب جناب مولانا حجیت الاسلام اس لیے من سجد عباسم رزوی صاحب کے خانوادے نے اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ رب ہی جاتا ہے کہ کس کو کس وقت کس امتحان کے لیے لینا ہے مولانا حجیت الاسلام رزوی صاحب ایک ایسے مجاہد اور ان کے خافلے میں ہر ایک شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد انہوں نے مجاہدوں کی طرحی کیے ان کے والد رہے ہوں ان کے سسر ہوں یا حالی میں جن کا انتقال ہوا ایسی خاتوم کے جس نے اپنے عمل کے دیگر خواتین کو ایسے سبق دیئے ہیں ایسے سبق سکھا ہے کہ جس سے انسان سمتا ہے کہ کس طرح سے ایک عالم کی ساتھ زندگی گزارنا جس کا ہما وقت مصروف عمل رہنا عزاداری اور خدمت کے حوالے سے اور بیماری کے باوجود انہوں نے پورا وقت نکالا یہ خصوصی مجلس آج تینوں موضوع کے حوالے سے ہے آغاز مجلس کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کو جو ذاکری کی خدمت کے لیے جانے جائے ہیں لیکن رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی کمری کو پیچھے رکھتے ہوئے اور سوچتا بھی نہیں کہ ان کے الفاظ صاف نہیں ادا ہوتے ان میں تلاوت کا وہ رنگ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کو جو جوش اور محبت ہے اہلے بیت کے ذاکرین کی خدمت کا مولا نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ ہیدر ٹی وی کے خاص رکن بن چکے ہیں اوستیلیا سے اور اوستیلیا نیوزلینڈ کو کوارڈنیٹ کرتے ہیں میں دعوت تلاوت دے رہا ہوں آغاز مجلس کے لیے اینے صاحب زادے لیکن وہ یقینا خادم ہیں ذاکرین اہل بیت کے علی محمد زیدی صاحب سے کہ وہ تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ رب عالمین وقمان وائیم مالکی ومکتین یاکنا بدو وائیہ کناکتین ازنا صرات المستقین صرات اللہ حرمتہ علیہ وعیر مغدوبی علیہ والدوالی آمین جزا کر اللہ علی محمد زہدی صاحب جیسے جیسے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے یقیناً یہ وہ شمع ہیں لیکن اس سے بھی ایک بڑی شمع کہ جس نے اس والدہ کا وہ تکلیف اٹھائی خوش خرصیت بچوں میں سے ہے جس نے والدہ کو اس طرح سے خدمت کر کے دیکھی کہ شاید وہ زندگی پر نہیں فکتے کہ والدہ کی بیماری میں ان کے ساتھ اس طرح سیٹیچ رہنا اپنے والد کا خیار لکھنا اور باقی دیگر فشیدہ کے حوالے سے سارے معاملات سار لینا یہ علیہ باس رزوی صاحب کا اس چھوٹی سومر میں بڑا اتنام تھا اور یقیناً اس نے ان کو یہ مقام بھی دیا کہ انہوں نے والدہ کی خبر پر والدہ کی تنفیم کے وقت انہوں نے وہ لوہا پیش کیا اور یقیناً یہ عادت ہوتی ہے یہ اوپر سے جن لوگوں کو چنا جاتا ہے یہ صرف ان کو ساتھ دیتی ہے میں ملتمس ہوں مقصول رضا سرسیب کے مقصوص کلام کے لیے اپنے علیہ باس سے کہ جب تھک کے سو جاتی ہے ماں شہزاد علیہ باس سے جو مولانا عبوالقاسم حجدہ مسلمین مولانا سید علیہ بھی ہیں اور ان کے والدہ کی مجلس بھی ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ دکھ ہم میں سے کشی کو نہیں ہوگا ملتمس ہوں جن لوگید علیہ باس رزوی صاحب سے کہ وہ اپنی والدہ کی اس مجلس میں اسالح صاحب پہ اس مجلس میں خصوص کلام دے انہوں نے تقفیل کے وقت پڑا تھا اور یقیناً پوری دنیا نے اس علام کو دیکھا ان کے قرب میں ان کا ساتھ دیا مسائب میں ان کا ساتھ دیا ملتمس ہوں جنب علیہ باس صاحب سے محمد وعالی محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ محمد وعالی محمد محمد وعجل فرشا مات کی آخوش میں جب تھا کہ سو جاتی ہے ماں مات کی آخوش میں جب تھا کہ سو جاتی ہے ماں دب کہیں چاکر ازا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں مات کی مات کی آخوش میں جب تھا کہ سو جاتی ہے ماں روح کے رشتوں کیے گہرائیاں تو دیکھیے روح کے رشتوں کیے گہرائیاں تو دیکھیے چوٹ لگتی ہے آمیں اور جل آتی ہے ماں مات کی آخوش میں جب تھا کہ سو جاتی ہے ماں مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں مات کی آخوش میں جب تھا کہ سو جاتی ہے ماں چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں مات کی آخوش میں جب تھا کہ سو جاتی ہے ماں مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے اب پیار کہتے ہیں کسی اور مامتہ کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسی اور مامتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے آئی 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 آئیér گیار کہتے ہیں کسی اور مامتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں مات کی آغوش میں جب تاک سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر آزا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں مات کی آغوش میں جب تاک سو جاتی ہے ماں محمد وعالی صلوات ماشاءاللہ مات کی آغوش میں جب تاک سو جاتی ہے علی عباس بیٹا آپ کے غم میں یہ قوم لیت جعفریہ آپ کے غم میں شریک ہے لیکن جو آپ کو آپ نے اٹھایا ہے یقین ان وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کے بارے لہا آپ کو آپ کی طبیل عمر کے ساتھ اس ماں کے سائے میں جو عمل اور جو پیکٹسز انہوں نے آپ کو سکھا اس کے ذریعے ایک بہتر انسان مکمل انسان آپ کو بنا مدد دے مدعوہ نہیں ہے آپ کے غم کا ہزارہ یہی بجمعے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری قوم کے کچھ ایسے بچے ہیں گیارہ جنہیں مدید کیا گیا ہے ڈاکٹر گرفی حاشمی کہتے ہیں کہ گلشن جسم پہ لخموں کی نمی دیکھ کے چھپ خون میں ڈوبے ہوئے جاموں سبور دیکھ کے چھپ سر پہ لہراتی ہوئی تیر عدو دیکھ کے چھپ خات پہ گرتا ہوا اپنا لہو دیکھ کے چھپ سر خاموش کہاں باب سخن کھولیں گے کل موت پکارے گا تو بولیں گے جناب رفی حاشمی نے ہزار شہدہ ہزارہ کی غم کو اپنے الفاظ میں جس طرح سے بیان کیا ہم مقصد یقین ہے یہ ہمارا نوجان بچہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ موت کتنی تقلیب دے ہوتی ہے کس طرح سے زندگیاں گھریں پورے کے پورے زندگی جاگ ہو جاتی ہے اب میں ملتمی سنے جا رہا ہوں اسی سلسلے میں نیو جل کے جو سب سے قدیم پڑھنے والوں میں سے پڑھنے والے جنہوں نے وہاں پہ خدمت کے نام سے بڑا نام کمایا اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے حوالے سوز خانی اور سلام و نوہے کے حوالے سے پہچانے لہیں اور آج کی مجلس میں چونکہ ایسال جناب سیدہ بھی ہیں تو میں ملتمی سو جناب تقی مہدی صاحب سے کہ گھر فاطمہ زہرہ کا عجب شان کا گھر ہے کہ ایک خاص کلام جو سچے بھائی یقیناً جو جن جن کا ذکر آرہا ہے ان کے حسالے خود بخود سوالے سواب میں شامل ہو رہے ہیں آپ سب سے ملتمی سے ہوں کہ ایک باواز بلند نعرہ سواب میں جناب تقی مہدی صاحب گھر فاطمہ زہرہ کا عجب شان کا گھر ہے وہ پیش کری سلام باواز بلند نعرہ سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و حال محمد آواز آ رہی ہے جی 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 بسم اللہ بسم اللہ نہیں بسم اللہ مولانا حسن انداد صاحب کے لکھے ہوئے اشار ہیں جس کو سچے بھائی پڑھا کرتے تھے تو بارگاہی محمد میں نظر ہے گھر فاطمہ زہرہ کا جب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرہ کا جب جان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی اپ ہے پہچان کا گھر ہے برے کچھ لوگ برے جاتے ہیں اس رنجوں محل میں اس گھر کا جو دروازہ ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جامی سے دین و شریعت سے نوازا واہ 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 ایمانت سے امامت سے ولایت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سبحان اللہ سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں یہ ازم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے بہت امدہ بہت امدہ جبریل کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ اسی گھر میں ملیں گے سرحد نظر آیا اسحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر غیر اپنی جگہ کیا بات ہے واہ 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 پار اپنی جگہ غن چہتر اپنی جگہ پر سنگ اپنی جگہ لالو گوھر اپنی جگہ پر پہلو میں جو بیٹھا ہوں سے دل نہیں کہتے بہاتم داری سہروں کو کبھی رہے برے منزل نہیں کہتے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہاتم داری رہے برے منزل نہیں کہتے ارے ممکن نہیں امت کا عصال نبی پر یہ لوگ الگ لوگ ہیں یہ گھر ہے الگ گھر اپنی جگہ پر بہاتم داری بھی بدل دیتے ہیں اکثر بہاتم داری خانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر راہب کو گئی لالی گھر سے ملے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رس کو کرو بالی گھر سے ملے ہیں یہ ایک اور قطع اس میں ہے جو اس میں ہے نہیں لیکن میں پڑھ رہا ہوں بتا باتا اللہ رئیز و شرف بنت رسالہ بشک اللہ رئیز و شرف بنت رسالہ پندیل حرم شم میں شبیستان امامات رحمت جو محمد ہے تو یہ پارے رحمت رحمت جو محمد ہے تو یہ جزو نبوات آسان کہو مارفت ختم رسول کو جو جزو کو نہ سمجھا ہے وہ کیا سمجھے گا کل کو گھر فاتمہ زہرہ کا جب چان کا گھر ہے بر محمد وعلم اللہ 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 جزاک اللہ مولا آپ کی اہم تمام خدمات کو آج کی مخصوص مجلس ایام فاتمہ کے حوالے سے اور قبلہ روتن کے خانوالے کی اسال سواب کے حوالے سے اور شودہ حضارہ کی اسالی حوالے سے مولا آپ کو بے تین اجد ادا فرمائے یقیناً اللہ و میرے و خیدہ اللہ و جو اللہ قطع فرمائے جناب حسنی ساتھ کے قلم سے کیونکہ حالات جس عنوان پہ تھے دن چاہتا ہے کہ ساتھ ساتھ ذکر ہوتا رہے کہ نیرالے بلیک میلر ہیں میرے نالے بلیک میلر ہیں مقتدر کہہ رہے ہیں صدیوں سے رونے والے بلیک میلر ہیں آنکھ پر نمک ملے جن میں وہ مسالے بلیک میلر ہیں اہل ایبیب کی جس جس کے وفاداری رہی امام علیہ السلام کے چاہت میں یہ ساری سزائیں دنیا میں دیتی ہیں یقیناً لیکن ان کی خدمت میں جو مولانا حاسم نے وقت گزارا ہے اسی فرص میں اور اس کے بعد ان کو اتنی تکالیب اٹھانی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کا مولا کی طرف سے یقیناً ایک عظیم عجر ان کو یقیناً دیا وہی جانتے ہیں مولا ان کو خوصلہ دے اور ہمیں توفیق دے ہم ان کی قدر و منزلت پہچان سکیں میں آج کے آخری سلام کے لیے مجھے سونے جا رہا ہوں جناب سلمان مہدی صاحب سے اور چونکہ یہاں میں فاطمیہ چل رہے ہیں ان کے ذکر سے ہماری بہنوں کی بخششیں ہماری بیٹیوں کی بخششیں ہمارے گھر بارکے خواتین کی بخشش ہوگی اسی بخواتین کے ذکر کے پہلو بھی شخصتہ ہے جناب سیدہ کے اس مسائب کے حوالے سے دعا گو رہیں گے بے جنر بلد مقام اطمائے گھتمیسوں جناب سلمان مہدی صاحب سے باواجب اللہ نعرہ سلوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ محمد سب سے پہلے آپ لوگ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں علیکم سلام سلام برکاتہ اہل و ایال کی جانب سے مولانا صاحب کی خدمت میں جوہے تازیت پیش کرتا ہوں آپ لوگ مل کر کے سباہ شکریہ جزاکم اللہ خیر جزا ممنون آپ سب کا اللہ خیر جزاکم jacket اللہ خیر جزاکم Reich اللہ خیر جزاکم heure خیر جزاکم موسیقی 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 انتظام شیعہ نیٹورک کی طرف سے ہوا اور یقینر مدرسر مہدی کی شمولیت بھی اس میں بڑی بات ہے مولو قاسم خود موجود ہیں اور اس ناچیز کو بھی خدمت یعنی بہن کی عیسال سواق کی مجلس میں چودہ مجلس میں اور فاطمہ دیارہ کے مجلس کے حوالے سے حق و باطل آج کے زمانے کی ایک ایسا علمان جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ حق و باطل کی واضح افریق علمان بانتے ہیں اور ہمیں صرف بارہ چودہ صرف دس منٹی آپ کی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی ایک دفعہ آپ کا وہ چیک کر لی جیگا مائک تھوڑی سی آواز ڈسٹرب آرہی ہے ڈسٹرب آرہی ہے جی جی بہتر ہوئی ہے اب بہتر ہوئی ہے اب بہتر ہے شائر اہلی بہر ڈاکٹر آقا مسعود رضا خاکی صاحب کی یہ حق و باطل کے انوان سے یہ مرسیہ اور اس کے بند عطا ہوں جبنا آپ کی اجازت سے عطا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماتن گوش انوان ہمارے بیرون موجود ہیں عرض کیا کہ انوانِ گفتو حق و باطل کی جنگ ہے یہی میرا موضوع ہے کہ انوانِ گفتگو حق و باطل جنگ ہے یہ جان طویل ہے اور مختل ہے سنتے ہیں ہم ازل سے یہی رنگ ڈھنگ ہے حقشت یہ حیات ہے باطل نہنگ ہے اور جلوان تھا کہ ہمیں حق نور کا خالق نے امتحان لیا ہے شعور کا کیا باس ہے اب خالق نے امتحان لیا ہے اور کیسے لیا ہے حق جب خدا کے حکم کی تانی بن گیا سجدہ گزار گھوتے کی جبریل بن گیا سبھان اللہ جو رہا عزازی بن گیا عابی بن گیا کبھی عابی بن گیا تاریخ سے یہ پوچھ یہ دنیا میں کیا ہوا باطل سلطان ہو گیا باطل حدود کے ہر وقت ہر دور میں باطل جو ہے وہ نمبر نازمہ رہا ہے کہ بادر حدود اکر کا سلطان ہو گیا نمرود کی خدائی کا اعلان ہو گیا فرون ہو گیا کوئی حامان ہو گیا کوئی حامان ہو گیا حکم خدا سے حق حمایت کے واسطے پہ رہے نبی بھی ہدایت کے واسطے حق کا نمونہ بن کے کچھ انسان آگئے داؤں جب گئے تو سلمان آگئے یعقوب اور یوسف اکنان آگئے نسرت کو ہی موسیٰ امران آگئے شکھوک رب دینیل نے اعلان حق کیا کعبہ بنا خلیل نے اعلان حق کیا سدیو رہی جہالت انسان برو اکار باطل کو دیکھئے گا کہ آج بھی جو تعلیٰ واقعہ ہے خصوصی طور پر ہزارہ کے حوالے سے سدیو رہی جہالت انسان برو اکار باطل کو دیکھے حاصل تا اختیار تہذیب تھی خباستِ بل سے داغ دار انسانیت کو جلوائے حقہ تھا انتظار آخر خدا کے حکم سے یہ رود بدل گئی کشتی بھمر پر آئی تھی لیکن نکل گئی کیسے؟ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ hora حق کی شغفتگی کا زمانہ بھی آگیا ایمان منجری کا زمانہ بھی آگیا عمران کی خوشی کا زمانہ بھی آگیا ان احضر شکل محمد شخص آیا ہوا انسانیت کا خاص پھر سے رمہ ہوا اور بہت سارے بن چھوٹا جا رہا ہوں کہ ظاہر اگو رسول ایمان بھی رہا ورد زبان دکھانے کو قرآن بھی رہا حق کو شکست دینے کا عرمان بھی رہا اسلام کی حدود میں شیطان بھی رہا سورہ منافقین محکون کا پڑھتے رہے رسول سبحان اللہ بہت خوباہ کہ مکہ کی زندگی کے مسائب کو تولیے یسرب پہ جدان تھے ان کو ٹٹو لیے غزوات مصطفیٰ کے ابواب کھولیے بدلہ کبھی نبی نے لیا ہو تو بولیے یہ رسول کے ماننے والے ہیں بدلہ کبھی نبی نے لیا ہو تو بولیے قدم قدم پہ اٹھاتے رہے رسول دشمن کو اپنے پاس بٹھاتے رہے رسول معلوم تھا دیکھیں یہ کہ معلوم تھا خلاف و موافت ہے کون کون مین ہے کون فاجر و فاسد ہے کون کون اللہ حصول کا عاشق ہے کون کون یہ جانتے ہوئے بھی منافق ہے کون کون نزدیک آ کے جس نے بھی سر کو جھکا لیا حضرت نے مسکرہ کے گلے سے لگا لیا میں بس بی بی کے پاس کے فضائل پہ جا رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ وقت اللہ حرے یہ عظمت کردار فاطمہ اللہ حرے یہ عظمت کردار فاطمہ میں سے نبی ہے شیوہ گفتار فاطمہ قرآن کے حروف میں انو فاطمہ اور خلد بری ہے سایہ دیوار فاطمہ بے ازن جس کے گھر میں فرشتے نہ آسکے انسان سے ان کے فضائل بتا سکے سبحان اللہ قرآن کہہ رہا ہے تہارت نور ہے عصمت کا نور ہے یہ امامت کا نور ہے اسلام کی قیادت کا نور ہے یہ گھر ہے وقف دین کی تعلیم کے لیے یہ دعا آپ کے گھر کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ نے بھی پوری زندگی یہ گھر ہے انہی کے فضائل فالو کرتے ہوئے یہ گھر ہے وقف دین کی تعلیم کے لیے اور جھکتے ہیں رسول بھی تعظیم کے لیے سبحان اللہ 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 رہے یہ مرتبہ شان فاطمہ رضوان ہے بصیورت دربان فاطمہ اللہ رضوان شاہد تربان فاطمہ بھلقودس آسيا عزا رہی ہے بنوان فاطمہ آہا�리 آہا واا ہاں والا آہا ہاں تنویر نورِ صاحبِ رولان ہے بتول ہر رج سے خدا کی قسم پاک ہے بتول ات ہے بنوان بلند شان ہے اتنا ہے انتصار یہ لائے بلievاشنا میں یاد اس لئے آجاتے ہیں کہ کبھی بھی کہیں بھی پروگرام ہو ان کو جس وقت بھی زحمت دیں ہر وقت ہما وقت تیار اتنی مشکلیں گزیں ابھی بچھلے دنوں اس کے باوجود بھی کوئی پروگرام احسانی تھا کہ کہاں سے سیکھا اتنی بلند شان ہے اتنا ہے ان کے ساتھ ساتھ ہیں زہرہ شریک کار روزے بھی خوشگوار نمازے باوطار زہرہ کے ساتھ میں ملتی ہے اسلام کی بہار توحید کا نظام عدالت بھی دیکھئے اور تسبیح سیدہ کی ڈالا بھی دیکھئے سبر کا ہر امتحان دیا آنکھوں میں عشق آئے تو عشق کو پی لیا خوشنودی خدا کے لیے ہر عمل کیا عیسیٰ فاطمہ کی حکایت ہے حل عطا قرآن دے رہا ہے شہادت طول کی بے مثل ہے یہ شام نے عبادت بطول کی کہ موجود ہے حدیث میں یہ قول مصطفیٰ یہ ان کے لیے اور جب کبھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسائل بھی بھی موجود ہے حدیث میں یہ قول مصطفیٰ خوشنودی بطول ہے بے شک بے شک موجود ہے خدا زہرہ ہے جس کو ام ابیہا کہا گیا اس شان کا بتاؤ کوئی اور دوسرا بہواز ہے نبی کی بانوان فاطمہ پروردگار خود ہے سنہ خان فاطمہ باطل نے جب رسول کو ابتر دیا خطاب باطل نے جب رسول کو ابتر دیا خطاب حق نے دکھائی سورہ کوسر کی آب تاب سورہ بے مثال تو آیا لا جواب حق نے کیا ہے حق نے کیا ہے تانہ باطل کا سدھ باب بہا 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 کہ حق نے کا ہے تانہ باطل کا سدھ باب ہے فاطمہ کی شکل میں اثر خدا گواب آہ آہ سادشوں کے جال آج بھی باطل ہے آج بھی حق ہے آج بھی بل یہی سادشوں کے بال بنتا ہے کہ باطل نے بار بار بنے سادشوں کے قل باطل کے جال میں کبھی آئے نہ حق ملال حق کو ہوں ان سے ملا کمال حق کہہ رہا ہے بنت خدیجہ ہے باتے مثال جس کام کو شروع کیا تھا رسول نے بنت خدیجہ بطول نے باطل کو فاطمہ ہی نے دی ہے شکست فاس اس واسطے ہے سینہ بات اس واسطے آج بھی دیکھئے کہ آخناب سیدہ کے فضائل ہوں یا ان کے مسائب ہوں باطل کے سینہ میں آج بھی ارتعاش ہے کہ باطل کو فاطمہ ہی نے دی ہے شکست فاس اس واسطے ہے سینہ باطل میں ارتعاش ہر چند وار کرتے رہیں گے خطا معاش لیکن کبھی نہ آئے گا حق پر کوئی خراش لیکن کبھی نہ آئے گی حق پر کبھی خراش اسلام مانتا ہے احسان فاطمہ حق آش نہ ہے پیو ابنان فاطمہ حق کے لیے احسار دیکھئے بلت نبی کی عظمت کردار دیکھئے خود نبی میں اہد نبی میں صبر کے انوار دیکھئے پھر اس کے بعد ہے وہ احسار دیکھئے امت کے ظلم و جور کا منظر ہے سامنے پہلو شکستہ کرتا ہوا در ہے سامنے عابد صاحب کے لیے اور طبلہ کے لیے چھوڑ دیئے ہیں بس کہ جو میری تھی کہ عہد نبی گیا تو گیا لطف زندگی عہدیں گیا تو گیا لطف زندگی آئیں وہ آفتیں کے ہوئی دن میں تیرگی دیرہیں یہاں دچمنوں نے دکھائی درندگی کے سبب تھی قوت زہرہ میں خستگی باد رسول زیس کے ایام گھٹ گئے دن رات بیت ہزن میں زہرہ کے کٹ گئے دن رات بیت ہزن میں ہزن گئے یقیناً اپنی کوشش تھی اور سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں بھائی کیا کہنے ہیں بہت سلامت رہے ہیں مولانا قبول فرمائے اور یقیناً مولانا بلخاسنگ کے غم کا مدانی ہو سکتا لیکن یقیناً ہم اپنی جانب سے اور اپنے تمام ایل خانہ کی جانب سے تمام دوستوں کے جانب ارسا قبول دیتے ہیں مولانا قاسم رزوی صاحب کو ان کے خانوادے کا ایک کے بعد کے بعد ایک کے بعد ایک یقین کرے ایک مثال بن چکے ہیں سبر کی مولانا بلخاسن لیکن مولانا بلخاسن کے کچھ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شاگرد ہی کہوں کیونکہ آرام سے میری پہلی ملاقات مولانا قاسم رزوی صاحب نہیں کرائی تھی اور یہ کہہ کے کرائی تھی کہ بہترین خطیب اور بیترین خادم ہے تو یقیناً عابض صاحب کی موجودگی اور حق ادا کر دے گی ہماری نیابت میں وہ گفتگو کریں گے مولانا بلخاسن کے خانوادے کی اتعادیت کے حوالے سے ہزارہ شہدہ ہے ہزارہ کے خانوادوں سہدہ اتعادیت کے حوالے سے اور ایام فاطمہ کے حوالے سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں سائے آل محمد میں جناب سید عابد جعفری صاحب کے جو جانے جاتے ہیں صرف خدمت اہلی بیتر کے نام سے بہت کام کر رہے ہیں تدریس تعلیم و تدریس کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں شیعہ نیٹورک کے حوالے اور ادا داری میں بہت خدمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو روایات ہیں کنیکٹ کرنے کی اپنے سینئر کے ساتھ اس میں بھی ان کا کوئی سانی نہیں ہے ملتمیز زیبی ممبر آئیں جناب سید عابد جعفری صاحب باوازم بلند نارے سلام اللہ حافظ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سید عابل خاصم صاحب کی قیودت میں سلامت رہے شوئب بھائی بہترین کلام اور بہتری بہت ہی انداز سے اور بہترین ادائیگی اور آپ کی خدمات مولا آپ کو سلامت رکھیں بے شک یقینا سلامت رہے جزاکو اسی سلسلے پر رکھا ہے اسی پرورش کا نمونہ دیا ہے تو یقینا آپ کے پورے خانوادے کو سلامت رکھیں سلام علیکم مولانا کی موجودگی میں اور بزرگوں کی موجودگی میں لب خوشائی بس کوشش ہے کہ شہادت میں اپنا ذکر کر کے اپنے لئے آخرت کا سعودہ ہو جائے اور مولانا اب الخاصم صاحب کے لئے بھی تازیت پیش ہو یہی ذکر ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی ہے میشک بسم اللہ بسم اللہ جناب بسم اللہ بھی سلامت رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں بسم اللہ سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں بسم اللہ اللہ سلامت رہے ہیں بسم اللہ سلامت رہے ہیں 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 اس کے بعد جب دور آیا تو وہاں میراج اس عمل سالح کی بتائی تو ایک ایسی خاتون تھی جن کو ملیقت العرب کہا جاتا تھا جو بے مثال تھی جس کے بہت زیادہ مخروض تھے بزنس میں لیکن اس کے باوجود اس خاتون نے اپنا سب کچھ قربان کیا سبہان اللہ اپنا سب دے دیا اسی لیے تاکہ اسلام کا فروغ ہو حجت خدا کی مدد ہو اور اس خاتون کا نام ہے جناب ختیجت القبرہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ خیزہ دی کے عزاز میں ایک سبات پڑے محمد و آل محمد کا اللہ دیکھیں عزیزہ نے ایمان ہر دور میں اسی لیے عمل سالح کی اہمیت ہے کیونکہ اگر عمل سالح کے ساتھ عورتیں ساتھ نہ دیں تو پھر کامیابی کی بجائے راہ ہموار ہو جاتی ہے دوسری طرف بہت سی خواتین تھی جنہوں نے صرف اس وجہ سے جناب ختیجہ کا بائیکٹ کیا کیونکہ وہ رسول خدا کا ساتھ دے رہی ہیں میری ٹاپک یہی ہے کہ ان خواتین کے پاس آکشن تھا کہ عمل سالح کر کے ختیجہ کے ساتھ ہو جاتے عمل سالح کر کے ختیجہ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہوتے چونکہ عمل سالح چھوڑ دیا ختیجہ نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ میں اکیلی ہوں کوئی ساتھ دینے والا ہے یا نہیں ہے پھر صرف یہ بتایا کہ چاہے اکیلے ہو چاہے کوئی ساتھ دینے والا ہو عمل سالح کرے حجت خدا کا ساتھ دو پروردگار ساتھ دینے والا ہے چاہے تنہا شہب ابھی تعلیم میں کیوں نہ ہو چاہے کتنے مظالم کیوں نہ آ جائے یہ عمل سالح ہے اسی لئے دوسرے مقام پر بھی پروردگار ارشاد فرماتا ہے الگ الگ طور یاد دلاتے ہوئے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو سیغہ ہے نا مولانا موجود ہیں جو بزرگ جانتے ہیں ہر مقام پر صرف ایک لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا صرف مسلمانوں کے لئے صرف مومنین کے لئے صرف صادقین کے لئے ہر موقع پر الگ الگ مذکر اور مونس کا سیغہ استعمال کر کے اہم میسیج دینا چاہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو شانہ بشانہ ختیجہ کی مثال بن جاؤ فاطمہ کی مثال بن جاؤ تو کانیاتی کی طرف ہم راہ ہمار کرو گے اور یہی تمہارا ذکر ہے اگر نہیں کرو گے تو پھر سورہ نساء کی آیتیں بھی موجود ہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مولانا ابوالقاسم صاحب نہ صرف آسٹریلیا کے لئے بلکہ نیوزیلینڈ کئی دفعہ آ چکے ہیں اور ہمہ وقت جو کوئی سوال ہو جو کوئی سپورٹ ہو اس کے لئے موجود ہوتے ہیں ان کی خدمات کو پروردگار قبول فرمائیں کتنی محنتیں کرتے ہیں بتانا یہ عرض ہے کہ ہر ایک کامیابی کے لئے خواتین کی سپورٹ ہیں ایک عالم ہے ایک مرجع ہے ایک عارف ہے ایک حجت الاسلام ہے تو اس نے ایک ماں کی آغوش میں اپنی زندگی گزاری ہے ایسی عورتوں نے مساپیش کی ہے کہ ایک عالم دین ایک مرجع تقلید بعد میں ہوا پہلے وہ اپنی ماں کی آغوش میں ایک نومولود تھا پہلے ایک ماں نے اسے پیدا کیا اور اس کے بعد اپنی آغوش سے ایسی پرورش کی کہ کسی نے کہا میں نے بغیر وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا تو کسی نے ایسی مثال پیش کی کہ دیکھا تو خواب میں ایسے احساس تھا کہ جناب سیدہ اپنے دو بچوں کو لے کے آ رہی ہیں تو ان کی مثال سید رزید سید مرتضی سے ہوئی کہ یا شیخ علم ہما تو یہ ہماری خواتین ہے جو اپنے بچوں کو ترہا پروان چڑھا رہی ہیں جب ایک عالم دین ایک مرجع تقلید سبحان اللہ سبحان اللہ ایک متقی کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پی کر آ جاتا ہے کہ ایسی خاتون بھی ہے جو اس کی ماں ہیں جس نے اس طرح پروان چڑھایا ہے ایسی خاتون بھی ہے سبحان اللہ اس کی زوجہ ہوگی اس نے اسے سپورٹ کیا ہے ایسی اس کی اور اولاد بھی ہوگی جو اس کے نقش خدم پر چلے گی سلوات پڑھے محمد وعالے محمد اللہم سوالی علا محمد اور اس کے بنا ممکن نہیں ہے اور اس کی بہترین مثال جو میراج ہے نا وہ جناب سیدہ ہے دیکھیں جو روز مرہ کے سامنے والی چیزیں ہیں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سب اس بات سے واقف ہیں کہ جو روز مرہ کی چیزیں ہیں بھی عورتیں ہجاب کر رہی ہیں اپنا چہرہ اپنا برقہ لیکن مرد اپنے نظریں نیچی کر رہے ہیں بھئی مرد بھی اپنے گھر کے ویلیوز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور عورتیں بھی وہی اپنے گھر کے ویلیوز کو پروان چڑھا رہی ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اپنے بچوں کو ناد علی کی لوری نہ دیں تو پھر وہ ولایت علی کا سرچشمہ کہا جائے سامنے سالے کی مثالی عورتیں دے رہی ہیں اسی طرح یہاں تک کہ یہ اس مثال کو قائم کر رہی ہے کہ جہاں آج آپ نے ایک ایسی خاتون کی حیثال سواب کے لیے مجلس میں شہزادی کو یاد کر رہے ہیں جس کے بچے کو آپ نے سنا کہ ماں کا بہترین ماں کے عنوان پر سلام پیش کیا کیوں کیوں کہ ماں نے ایسی پرورش کی ہے ایسی خاتون کی حیثال سواب کے لیے مجلس میں جمع ہوئے ہیں کہ آسان کام نہیں ہے جو مولانا ابو الخاسم صاحب کی مصروفیت ہے اتنی علالت کے باوجود مولانا کو سپورٹ کرنا کہ آپ دین کے کاموں کی طرف چلے جائیں یہ نہ صرف مولانا کے لیے سوابے جاریا ہے بلکہ سپورٹ کرنے والی اس زوجہ کے لیے بھی قیامت تک سوابے جاریا ہے جو مولانا کرتے جا رہی ہیں ممکن نہیں ہے سپورٹ کے بھی نہ کیا بڑا سواب ہے کیوں کیونکہ یہ سلسلہ ہے اس شہزادی کی طرف سے جس نے میراج بتائی ہے حجت خدا کی حفاظت کی وہ کون ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرہ ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرہ نے کیا میراج بتائی ہے حجت خدا کی حفاظت کی علماء دہتر جانتے ہیں کہ مکمل خدبہ فدق اور اس کی شرحہ اور اس پہ کتنے عشرے پڑے جا سکتے ہیں لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب بھی خدبہ فدق دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خاتون جنت باغ جنہ کی مالکہ جس کے مہر میں ساری دنیا ہے وہ باغ فدق کے سوال کے لیے گئی تھی تو پھر خدبہ تو پورا کا پورا سرچشمہ ہے جو حق امیر المومنین کے بارے میں بیان کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اگر دیکھیں وہاں تو شہزادی جتا رہی ہے کہ تمہارا ولی کون ہے پہچانو رسول نے تمہارے درمیان کیا چھوڑا ہے پہچانو یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم مسلمان ہوئے ہو تو اپنی ذمہ داری کو پوری کرو یعنی میں نے اپنے طالب علم ہونے کی ایسیت سے یہ سمجھا باغ فدق کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اہم مسئلہ یہ تھا کہ حجت خدا کے حق کے دفاع کے لیے شہزادی گئی تھی شہزادی کے مناقب ہیں اور وہیں ساتھ ساتھ شہزادی میں جو شہزادی کا درد ہے نا وہ ان دو جملوں میں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے موضوع میں سے زیادہ اور گنجائش نہیں ہے بڑا طویل موضوع ہے آج کے دور میں بس ہماری خواتین یہی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر خواتین کا صحیح کردار نہ ہو تو زمانہ موجود ہے بے شک بے شک جناب مسلم کے دور میں خواتین نے ساتھ نہ دیا تو کیا ہوا حالانکہ اس سے نقصان شہادت ہے جناب مسلم وہ شہادت ہے لیکن اس کے باوجود یہ تو ہو گیا کہ عمل سالح سے رہ گئی لیکن وہیں دوسرے مقام پہ بسرے میں اکیلی خاتون تھی مالدار بزنس وومن تھی اس کے باوجود صرف صفیح حسین کے خد کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکتا تھا سب کچھ خربان کر کے احتمام کیا نا کہ کوئی حسین کی نصرت کے لیے چلا جائے آج کی دور میں یہ ہمارے ہزار شہدہ کی مائیں بہنیں اپنے شہدہ کے لاشوں کے ساتھ بیٹھ کے یہی تو ترجمانی کر رہی ہے کہ ہم لبیگ یا حسین کہنا نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے ساتھ ترجمانی کرتے ہوئے ان کی سپورٹ پہ موجود ہے ان کا داغ اٹھائیں گے آنسوں بہائیں گے تو مسائب حسین پہ آنسوں بہائیں گے یاد کریں گے تو حکمہ کو یاد کریں گے یاد کریں گے تو ثانی زہرہ کو یاد کریں گے اس طرح کامیاب ہوگی اور ہمارے لیے ہمارے دوستوں کے لیے مردوں کے لیے ہماری ایسی خواتین کا احترام کریں سبحان اللہ نہیں بڑھائیں گے اگر اگر اپنی ذہنیت کو یہ رکھیں گے کہ خواتین صرف گھر کا کام کریں تو پھر شہزادی کی مثال دیکھیں شہزادی نے مثال بتائی ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ہمیشہ ہر مقام پہ ساتھ ساتھ اسلام کے فروغ میں ساتھ دیا ہے جس طرح شہزادی نے دیا ہے نقش ختم پہ شہزادی کے چاہنے والی خواتین دیں گی آج سبحان اللہ انہیں زمانے کے امام کے لیے اپنے بچوں کی تحبیت دیں گے کہ تمہیں اپنی نفس کو اس عمال پہ لے جانا ہے کہ ہمیں زمانے کے امام کے کام ہیں اور اس طرح جب یاد رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ دور ایسا کتنا بدل گیا کہ ابھی رسول خدا کی شہادت ہوئے کچھ دن نہ گزرے کہ وہ فاطمہ جس سے دیخہ کہا جائے وہ فاطمہ جس سے اور سچا کوئی نہیں ہے کہ ایسا کیا وقت آ گیا فاطمہ کو دربار میں کہنا پڑا کہ میں جھوٹ نہیں وہ شہزادی دربار میں کہہ رہی ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں میں جھوٹ کلام نہیں کرتی اور مشکل کیا تھا شہزادی نے کہا اب الحسن میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے اللہ اکبر بس ایک جملے سے ایک جملے پہ میں یہ احساس کرتا ہوں کہ جتنا گریہ رسول اللہ ایمان ہم بہت سے موضوعات کو آج جانتے ہیں پیر پریشر کیا ہوتا ہے تنہائی کیا ہوتی ہے دوست احباب کی سلام علیک کیا ہوتی ہے خاص طور سے ہم اپنے وطن سے نکل کے آئے ہیں دوسرے جگہ دوسرے سے سلام علیک دوسرے سے ملاقات یا اگر بائی کاؤٹ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے اب اس کے بعد اس جملے کو سنیے گا اور اس جملے کو تصور کیجئے گا شہزادی کہتی ہے یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے علی نے کہا بی بی دخترق فاطمہ یہ تو سلام نہیں کرتے میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے اس کے لئے جس کے لئے رسول نے اتنے فضائل بیان کیے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتے ایک وہ رات آئی کہ جہاں شہزادی نے حصیتیں کی بس میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں ہزارہ شہدہ کے لئے گفتگو اور صدارتی گفتگو مولانا میں انشاءاللہ بس آخری جملہ چونکہ یہ عیسال سواب کی مجلس بھی ایک ثانی زہرہ کی ایسی عمل پیرا خاتون کے لئے ہے اور ہزارہ شہدہ کے مجلین کے لئے ہے اور اسی طرح آج ایک چھوٹا اسی ماں کا بیٹا اس مجلس میں اس حال سواب کی مجلس میں بھی موجود ہے نا تو شہزادی کے مسائب کا وہ اہم جملہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں جب احتمام ہو گیا نا اس کے بعد مولا نے آواز دی حسن و حسین زینب امی قلسوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو زینب امی قلسوم آگے بڑی کہا ماں سلام آخر بھول کریں نانا کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کرنا لیکن حسن بھی آگے بڑے تو جب حسین آئے نا تو چھوٹا سا بچہ کبھی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کبھی ماں کی کفن کی طرف دیکھتا ہے اور بڑی حسرت سے کہا بابا اس طرح ماں سے ملاقات نہیں ہوگی بابا آخری دفعہ کفن کھول دیں جی بھر کے ماں سے لپڑ کے آخری ملاقات کر لوں بس علی نے آسوں بھرے آنکھوں سے کبھی حسین کو دیکھا کبھی آسمان کی طرف کو دیکھا تو حسین سمجھ گئے بابا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشیعت نہیں ہے تو جب یہ دیکھ لیا نا تو ماں کے پائنٹی آئے ماں کے پائنٹی آکے کھڑے ہو کے کہا اممہ جب مریم سے عیسیٰ ملنے کے لیے آئے تھے تو مجھے ہم نے باہر پہلا کی عیسیٰ کو لگتا لیا تھا اممہ یوں آخری ملاقات نہ ہوگی ورنہ حسین رونے لگے گا اسے کہنا تھا فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے اب میرے کربلا والے حسین فاطمہ کی آغوش میں آ جا اب مجھے کیا الفاظ بیان کروں کہ وہ بیتا ہے جس نے بات میں اللہ خدیل اللہ براکا اور وہ ماں ہے جس نے رسول کے بعد صد میں اٹھائے ہے کہ اس طرح ماں و بیتے کو روتے ہوئے ملائک نے عرش پہ دیکھا ہوگا اس طرح مولا کائنات میں صبر کیا ہوگا بات بات میں شہدہ بھائی کو واپس گزارش کیلئے مولانا کی پیش کروں یاد دہانی کے ایک سورہ فاتحہ سے یاد فرمالیں سیدہ اندلیف فاطمہ مرہومہ اور ہزارہ کمیونٹی کے تمام شہدہ مرہومین خصوص جو مچ اٹیک میں ابھی ریسنٹلی شہید ہوئے ہیں شیعہ کے لئے جتنے مومنین پاکستان میں اسے مقامات پر شہید ہوئے ہیں ان سب کو ہم یاد کر رہے ہیں اور یہاں اس یاد کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم شہدہ کے ساتھ ہیں ان کے خلاف ہیں جو شہدہ کا خون ضائع کرتے ہیں ہماری کیپیبلیٹی کے حساب سے اپنے الفاظ کے ذریعے ہم اپنا یہ پروٹسٹ کو بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بارے الہات تو قادر ہے تو ان تمام ظالموں کو نیست و نابود کرنے والا ہے انشاءاللہ الہی امین کہ ہم مظلوموں کے تاتھ ہیں حسین کے پیروں ہیں ان کے ساتھ ہیں کہ فر فاتح سے ان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیکن پروگرام کے پلان کے حساب سے وہ نوہوں کے بعد یقینا ہم سپیشل دعا ان کا یاد شہدہ کے حوالے سے اور زیارت کے حوالے سے ان کو گزارش کریں گے میں نوہ خانی کے لیے سید دافتہ حسین صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ اپنا نوہ شروع کریں یا حسین اللہمہ صلی على محمد و حولی محمد فاتمہ زہرہ فاتمہ زہرہ فاتمہ زہرہ فاتمہ زہرہ کیا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے دعی پہ استگاہ سا ہے تیرہ منون میری شیزادی جہاں سارا ہے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ تُو ہمیں ہی زیل عمان دے دے اپنی چہدئی کا صاحبہ یا زہرہ اللہ یا زہرہ یا زہرہ کرد مکروز کا یدا کہہ دے مفلسوں کا نصیب ہوا کر دے جل کی گودی بری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے انشاءاللہ اللہ علاقہ میں یادارا 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 فرش مجلس پہ مسلے پہ ہر جواں کے رہا ہے رو رو کر ہم رہنا رہے مگئی بی بی تا قیامت رہے جمی سری وی یادارا 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 تجھ کو یمت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رہلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد یمت نے مرگ محسن پہ مرگ محسن پہ پہ بھی رہلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد یمت یا داری باری میں بھلایا ہے یا زایرہ یا زایرہ یا زایرہ یا زایرہ مرگ محسن پہ سے خدمت ہو منقابت خانی کے حوالے سے خدمت ہو میں نے سمجھتا کہ اس طرح کے کوئی مرکزی پروگرام جس طرح کے آج کا ایک مرکزی پروگرام ہے جس میں عیسال سواب کے حوالے سے شہدہ ہزارہ خانوادہ ابوالخاسم اور ایام فاطمیہ میں ملتمیس نوہ خانی کے لیے اور مدسر مہدی صاحب کا ماشاءاللہ ایک بالکل نیا کلام جناب فاطمیہ کے حوالے سے بھی آیا ہے ممکن ہے کہ وہی کلام رنایت فرمائے ملتمیس نوہ خانی کے لیے جناب مدسر مہدی صاحب محمد وآل محمد صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور جس انداز میں کھویا ہے وہ صرف کربلا والے ہی بتا سکتے ہیں میں چند اشار پہلے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآل کی شہادت کے سلسلے میں پیش کروں گا اس کے بعد مولا علی اکبر کی شہادت کے کچھ اشار پیش کروں گا اور جیسے کہ شویب بھائی نے کہا تو اور عابد بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں مسائب بیان کیے اسی روایت سے مطالف ایک کلام ہے اس کے جنہ اشار پیش کروں گا کھل گئے بندے کفن کھل گئے بندے کفن میں تیرے قربان حسین کھل گئے بندے کفن میں تیرے قربان کفن حسین مابلاتی ہے تُزھے آجا میری جان کھل گئے بندے کفن مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تیرے آنسو بیٹا مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تیرے آنسو بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں نانا پریشان ہائے 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 حسین اور کتنا خیال تھا جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کو اپنی بیٹی سکینہ کا سنیئے جتنی بھی بیٹیوں والے ان کی نظر کروں گا یہ شیر تم سکینہ کو اکیلہ نا سمجھ نا بیٹا تم سکینہ کو اکیلہ سمجھ نا بیٹا ماں تیری ساتھ چلی جائے گی زندہ امان حسین ہائے ہائے ہم نے دیکھا کہ ہزارہ کمیونٹی کے جتنے بھی برادران جو شہید ہوئے ہیں مولا ان کی درجات مزید بلند فرمائے لیکن بہرحال ان کو دفنا دیا گیا تو اب اس شیر میں اس بات کو محسوس کیجئے مظلومیت امام حسین کو سہیدہ کہہ رہی ہیں کہ میں مدینے میں ہوں دخنا آیا بھی جائے گا مجھے آئے 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 میں مدینے میں ہوں دخنا آیا بھی جائے گا مجھے دشت میں بے بے کفنو بے سر سامان حسین آئے آئے سلسلے کا آخری شیر اس کے بعد میں مور علی عقبیتی شہادت پہ چند اشار پیش کر کے زحمت حمام کروں گا آئے کہ پسلیاں توٹ گئی ہو گئے محسن شہیر آئے حمام سادات کی نظر یہ شیر پسلیاں توٹ گئی ہو گئے محسن بی شہیر مسلے سادات کا پہلا ہے یہ نقصان حسین آئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین روکے بولے حسین بنی عدی ہاتھ سینے سے اب اٹھا اکبر روکے بولے حسین بنی عدی ہاتھ سینے سے اب اٹھا اکبر برچی سینے سے میں نکال ہوں گا زخم بابا سے نہ چھپا اکبر روکے بولے حسین بنی علی حسین سینے سے اب اٹھا اکبر تیری سانسیں اکھڑتے دیکھتا ہوں ساتھ میرا بھی دم نکال تا ہے ساتھ میرا بھی دم نکال تا ہے تیری لاشے سے اپنے خیموں تک ہے سفر میری موت کا اکبر روکے بولے حسین بنی عدی ہاتھ سینے سے اب اٹھا اکبر ایسے آنکھیں نہ بند کہ اکبر اٹھ کے بابا کو اب سہارا دے اٹھ کے بابا کو اب سہارا دے میرے بیتا نظر نہیں آتا مجھ کو خیموں کا راستہ اکبر روکے بولے حسین بنی عدی ہاتھ سینے سے اب آت بے تیرے مقتل کی سمت آتے ہوئے کتنے مقتل گزار آیا ہوں کتنے مقتل گزار آیا ایک تیری لاش کو اٹھانے تک میں کئی بار ہوں گرا اکبر ہو کے بولے حسین بنی عدی ہاتھ سینے بے اب اور یہ تمام ان بہنوں کے نام یہ شیر جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لاشے ابھی اٹھائے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے دیکھا ہے ان کو ودا ہوتے ہوئے ان سب کے نام یہ شیر میں کرتا ہوں کہ تیری صغرہ ہے منتظر اب تک اس کو سہرے کی آس ہے ابھی اس کو سہرے کی آس ہے ابھی وہ ہے بیمار سے نہ پائے گی اس آس صغرہ کی نام تا لے اکبر روکے بولے حسین بنی علی ہاتھ سینے سے اٹھا مختبع شرمت ہے رو کے محسن سب سے کہتے تھے خاک ہے ایسی زندگانی پہ خاک ہے ایسی زندگانی پہ جس کا تجھ سا پسر گزر جائے وہ کرے گا بھیجی کے کیا حقیقے ہو کے وہ نے حسین بن علی آف سینے سے اب اٹھا جزا جلال ماشاءاللہ 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 آپ نے دو نوہوں میں دو مختلف یوں سمجھے بی بی کے مسائب اور خبلہ کے خانوادے کی تازیت پیش کی اور حضرت علی اکبر کے نوہی کے ذریعے آپ نے ہزارہ کے شہدہ اور موجوانوں کی جو تازیت پیش کی یقیناً مولا حسین آپ کو بہترین اس کا عجر عطا فرمائے اور آپ کا ایک نعمت ہے یقیناً ہماری لئے اور آپ سب یہاں پہ ہم سب کے لئے نعمت ہیں آپ ہو گئے مولانا صاحب ہو گئے اور عابد بھائی ماشاءاللہ سے نیزلینڈ میں یہ سب ذکر علی ویت علیہ السلام کی ہی دین ہے کہ جو ہم اس ذکر سے منسلے کے بہرحال جو شہادتیں ہو گئی ہیں اس کا کوئی مداوہ نہیں ہے بس دعا کی جا سکتی ہے کہ مولا اپنے ظہور میں تعجیل فرمائے تمام ناظرین جو ہیدر ٹی وی کے ذریعے شیئر نیٹورک کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ کہ یہ آخری نوہ ہے اس کے بعد قبلہ کا جو الودائی خطاب ہے وہ باقی ہے اور اس میں یقیناً دعا ہے اور زیارت بھی ہے فارسی کا ایک نوہہ ہزارہ ہزارہ جو خصوصی مخصوص ان کے زبان اردو اور فارسی ہے فارسی نوہے کے لئے اپنے نوجوان سید علی نصر کو جو انگریزی اور اردو نوہ خانی کے نوالے سے نوجوانوں میں جانے جاتے ہیں ملتمیسو جناب سید علی نصر سے یا حسین یا حسین برمحمد والے محمد صلی اللہ محمد محمد سب سے پہلے میں مولانا قلق قاسم کو سید جناب مولانا قلق قاسم کو تازیت پیش کرنا چاہتا ہوں میں کم لوگوں سے ہوں جنہوں نے مولانا قلق قاسم کی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا ہے اور میں نے فرس ہند ایکسپیرینس کر رہا ہے اور میں نے فرس ہند دیکھا ہے ہاو امیزن کائنڈ اینڈ کیرنگ آف لیڈی شی وز یہ مجلس اس سالس طواب شودہ ہزارہ تھیلی بھی ہے تو میرا ایک پسندیدہ نوحا جن کو مرہوم استاد سید فدہ حسین نوشاد نے لکھا اور میرے بڑے بھائی سید واجد حسین نے اس کو پڑھا ہے اور محمد والے محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد پورا دارم یا حسین یا حسین خدا راشوک خدا راشوک حسین جانام ترادارام خدا راشوک خدا راشوک حسین جانام ترادارام خدا راشوک خدا راشوک خدا را ہے تو سرو جانام بود حاضر کہ عشق سو بہر منزل مرا حمدام مرانا سے تو ہی دینام تو ہی ایمانام حسین جانام تو رادارام خدا راشتو خدا راشتو حسین جانام تو رادارام لہو بہتا ہے بہنے دو کہ جا جاتی جانے دو چراہ ظلم مگر ظالم جلاتا ہے جلانے دو جائیں گے لہو سے ہم حسین جانام دو رادارام خدا راشتو خدا راشتو حسین جانام دو رادارام نخاف حس رت دشمن نبی میں کسی در دل حمیدہ نام خدا راشتو حسین جانام خدا راشتو خدا راشتو خدا راشتو خدا راشتو حسین جانام حسین جانام خدا راشتو خدا راشتو حسین جانام خدا راشتو خدا راشتو خدا راشتو خدا راشتو حسین جانام دو رادارام شہادت عارض دل شہادت زغار من بنزد حزرت زہرا حمینہ سے اعتبار من منو اے نکاح زغار حسین جانام خدا راشتو خدا راشتو خدا راشتو حسین جانام خدا راشتو خدا راشتو شہیدوں کی جمعے ہیں فرشتو کا سلام ان پر جواب آئی کی منیت سے جو بہن لے ٹیروں رو کر یہی کہتی رہی حردہ حسین جانام ترہ دارا ہم خدا راشتو خدا راشتو حسین جانام ترہ دارا ہم جفا کے حصے تسلسل کی نکوی آ خریہد ہیں بس ایسے میں سہارا بس بلائے آل احمد ہے وسیلہ ہے تیرا پرچم ہم حسین جانام ترہ دارا ہم خدا راشتو خدا راشتو خدا راشتو ترہ دارا ترہ دارا ویلائے پن جتن لیتی ہے شاید تہاں ہم سے کہ قاتل مانگتا ہے زنے دگی ہم سے یہ جاں ہم سے ولا ہوگی نہ دل سے کم حسین جانا درہ دارا خدا راشتو خدا راشتو خدا راشتو حسین جانا درہ دارا کہانی اثر حاضر کی رکم نوشا دنے کی ہے سنو لبیک یا مہدی کلم کی نوک کہتی ہے یہی واجد کہیں گے ہم حسین جانا ہم پردارا خدا راشتو خدا راشتو خدا راشتو حسین جانا ہم پردارا حسین جانا مرآہی تُو سرو جانا پوک حضر کیکے تُو بہر منزل مرآہم مرآہم مرآہ ناسے تُو ایدینام تُو ایماننام حسین جانام ترادارام خدا راشوخ خدا راشوخ خسین جانام ترادارام قبر محمد وعلى محمد صلو اعطاء شہدہ ہزارہ کو علی نصر خراج عقیدت پیش کر رہے تھے نوہ خانی کے ذریعے اور میں سمجھتا ہوں یہ واحد قوم ہے جس نے پروف کیا ہے کہ ہمارے ہاں خدا کا شکر ادا کیا تھا خدارہ شکر ان شہدہ پہ مائیں بہنیں تابوت ان کی جنازے لے کے بیٹی رہی ہیں اور زبان پہ خدارہ شکر تھا یہ واحد قوم ہے جس نے یہ عمل سے پروف کیا ہے اب ایک ایسے شخص کو دعوت الودائی گفتگو کے لیے دینے جا رہا ہوں کہ جس کا ہونا دوسروں کے لیے پرسے میں حوصلہ بڑھاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کائے الفاظ ہوں کہ جس کے ذریعے ہم مولانا ابوالخاسم کو پرسہ پیش کر سکیں ہیڈر ٹی وی کی جانب سے شیعہ نیٹورک کی جانب سے لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ شخص جب سب کے غم میں ہمیشہ شامل رہا ہے یقین تورا عالم اسلام شیعہ خصوصی برادری ان کے غم میں ان کے ساتھ ہے اور اسی دعا کے ساتھ میں ان سے ملتمیس ہونے جا رہا ہوں کہ مولا ان کے خانوادے میں جتنے بھی ابھی جن کا انتقال و آحالی میں خصوصا ہماری بہن کا ہوں اپنے اس ذکر کے ذکر یہ کہ آیام فاطمیہ کے تفیل بلند مقام ملتمیسوں البدائی کلام کے لیے مولانا سید حجت الاسلام مسلمین مولانا سید ابو القاسم زیبی صاحب سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حدری یا علی باوات ابنا نعرہ سلمان اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی وآلہ وسلم فاطمت بضعت منی ایام فاطمیہ ہے اور خدا وندہ تعالی نے اس موقع کے اوپر ہمارے لیے ایک آزمائش کا وقت رکھا لیکن ہاں جب میں نے مدینہ میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی طرف نگاہ رکھ ڈالی تاریخ میں جلتا ہوا دروازہ سامنے نظر آیا مدینہ وانوں کی بے رخی نظر آئی فاطمہ کے رونے پر پابندی نظر آئی اور آج بقی کے قبرستان میں ٹوٹی ہوئے قبر دکھائی دیتی ہے تو یقینا کائنات کا یہ سب سے بڑا غم ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدینہ اور کربلا کی شام غریبہ میں فرق یہ ہے کہ کربلا کی شام غریبہ میں سارے مرد مارے جا چکے تھے ایک امام سجاد تھے بیمار تھے اور غشق عالم میں تھے لیکن جو مدینہ کی شام غریبہ ہیں اس شام غریبہ میں فاطح خیبر علی ابن عبی طالب موجود ہیں اور فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جاتا ہے محسن شہید ہوتے ہیں اگیارہ محرم کو زینب کے بازوں میں رسن بنتی ہے لیکن دو رب الول اگیارہ ہجری جب علی کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے بڑا دردہ مقام ہے یقینا آزمائشیں کتنی ہی کیوں نہ ہوں لیکن جب کربلا یا مدینہ کربلا والے حسین یا ان کی ماں جناب سیدہ کے مسائب کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو سکون مل جاتا ہے اللہ اکبر کیا فاطمہ کی قربانی ہے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بز اتو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو جو دروازہ جل نہ آتا وہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ نہیں تھا یہ محمد کے گھر کا دروازہ جل نہ آتا یہ پسلیاں جو ٹوٹی تھی یہ فاطمہ کی پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی پیغمبر ختمی مرتبت کی پسلیاں ٹوٹی یہ قبر جو شکستہ ہے یہ فاطمہ کی قبر شکستہ نہیں ہے پیغمبر ختمی مرتبت کی قبر شکستہ ہے ہاں میں شکر گزار ہوں حیدر ٹیوی کا شیعہ نیٹورک کا برادر عزیز جناب شویف زیدی صاحب کا جن کا کنبہ محبت مروت اور ہماری گزشتہ روایات اور عبدار کا امین ہے بلکل صحیح کا بچے نے جو اس کی فیلنگ ہمارے یا ہماری اہلیہ کے حوالے سے تھی ہم سب کی یہی فیلنگ اور احساسات تھیں شویف صاحب اور ان کے خانوادے کے حوالے سے ہیں عابد صاحب آپ نے محبت فرمائی یقیناً اس غم کے وقت میں آپ سب نے تسکین کا سامان فراہم کیا اور پھر میں اپنے تمام برادران اور فیملیز اور خوہران کا شکر گزار ہوں یقیناً ہمارے عیزہ نے جب یہ بیمار تھیں تو اس وقت بھی خاندان والے فکر مند تھے جب انتقال کی خبر ملی ہے تو سب ٹھوٹ گئے وہاں پر لیکن جس طرح کی تشریع جنازہ ہوئی ہے جس طرح سے لوگوں نے محبت دیئے ہیں سب نے کہا کہ یقین نہیں آتا کہ آپ دیارِ غیر میں سب میرے اپنے تھے لیکن جب انہوں نے یہ دیارِ غیر کہا تو میں نے بے ساکتہ اپنے بھائی بہنوں سے یہی کہا کہ ہاں ہم دیارِ غیر میں نہیں تھے لیکن ہاں نبی کی بیٹی اپنے بابا کے وطن میں اس طرح سے اس پر ظلم ہوا کہ دیارِ غیر میں بھی اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا اتنا اتنا فاطمہ کو اجنبی بنا دیا میں شکر گزار ہوں تلاوت کے لئے محمد ابن شعب زہدی کا کلام کے لئے یقیناً لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی کو سمح لیے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں علی نے سمح لیا ہے شاہد وہ میرا مولا علی ہو شاہے میرے مولا کا غلام علی ہو اس نے سمح لیا ہے بڑی ہمت ہے اس بچے میں میں ٹوٹ گیا تھا لیکن اس بچے نے مجھے بکھرنے نہیں دیا ہے ان بچوں میں بڑی ہمت ہے اور یقیناً یہ ماں کی حسنِ تربیت کا نتیجہ ہے میں نے پہلے دن بھی یہ بات کہی تھی میں شریعت بیان کرتا رہا لیکن گھر سے لے کے باہر تک شریعت کے نفاظ کا عمل میری اہلیہ کرتی رہی شاہد بھائی اور عمران بھائی سے مجھے التجا کرنی پڑی جب آخری چار ہفتوں کے لیے اسپتال میں تھی اور ان لوگوں نے درسِ نیجل بلاہا اس دن کا ملتوی کر دیا میں اسپتال میں ہوں اتمنان سے بیٹھا ہوں انہوں نے مجھ سے درمیان کچھ بول پا رہی ہیں تو کہا کہ آج درسِ نیجل بلاہا بھی تو ہے میں نے کہاں آئے لیکن احباب نے ملتوی کر دیا ہے کہاں یہ سب تو ہوتا رہے گا دنیا میں لوگ آتے اور جاتے رہیں گے لیکن مولا کا ذکر نہیں رکنا چاہئے میں نے فوراں فون کیا عمران بھائی کو اور شوہب بھائی سے عمران بھائی نے رابطہ کیا درس کا احتمام کیا گیا اور لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ دن میں تین تین چار چار پرگیم آپ اسپتال میں وہ اس کے بات کر رہے ہیں جس دن انتقال ہوا افتتاح کی تخریب تھی امام بارگاہ کی بھول نہیں پا رہی ہیں آوازیں نہیں نکلنی ہیں لیکن وہ پیغام میرے سامنے تھا میں بہت پہلے کا نکلا رہا افتتاح کی تخریب تولانی تھی اس سے پہلے کے انتظامات تھی پھر اگلی مجلس تھی تقریباً دس گھنٹے میں باہر رہا افتتاح کی تخریب بھی متاثر نہ ہو دس گھنٹے کے بعد جب میں واپس آیا تو وہاں کیفیت اور تھی میں نے ایلیا سے کہا میں تم سے خیریت لے رہا تھا تو تم نے تو کچھ ہی نہیں بتایا کہ ہم کیسے وہ کام کر سکتے تھے جو ہماری امی کی خواہش کے خلاف ہو لہذا شاید پہنچنے کا انتظار تھا رضاً بے قضاہی اور تسلیم اللہ عمرے اس کے بعد جو بقیہ مجالس کے وعدے تھے اور مستقل جو ہو رہی ہیں یام فاطمیہ کی ایکٹیوٹی اہباب نے کہا مولانا ملتوی کر دیں میں نے کہا جس کی زندگی میں خواہش تھی کہ ملتوی نہ ہو تو ان کی وفات کے بعد کیسے ملتوی ہو سکتا ہے یقیناً یہ ذکر ہے تو ہم ہیں لہذا یقیناً اس ذکر سے ہمیں طاقت ملتی ہے توانائی ملتی ہے اور میں پھر آپ سب کا بہت ممنون ہوں مشکور ہوں اور پھر سب سے بڑا حادثہ اس وقت جو ہم سب کے لئے ملت جعفریہ کے لئے شہدائے کوئٹا کا پیچھے تین دنوں میں میں تقریباً چار سے پانچ خلاف خلاف کر چکا ہوں اس موضوع پر شہدائے کوئٹا کی تاریخ یہ کہ بیس سالوں میں دو ہزار سے زیادہ شہید کیے گئے کبھی بسوں میں شہید کیا گیا کبھی امام بارگاہوں میں کبھی نماز پڑھتے ہوئے کبھی جلوس نکالتے ہوئے کبھی بازار میں کبھی پلیس آف ورک ہوئے کبھی زیارت کے لئے جاتے ہوئے کبھی واپس آتے ہوئے کبھی اسپتال میں اور پچھلے یہ گیارہ کس طرح شہید کیے گئے ہم جب کربلا کی شہادتوں کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا اس بے درجی سے کسی کو زبا کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں جا کے عراق میں دیکھ لو جا کے سعودی عرب میں دیکھ لو جا کے کوئٹا میں دیکھ لو کہ کس بے دردی کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ کر پاؤں کو باندھ کر اور ان مظلومین کو بے دردی کے ساتھ زبا کیا لیا سلام ہے ان ماں پر سلام ہو ان بہنوں پر سلام ہو ان خاندانوں پر جو حسین کی راہ پر چل رہے ہیں اور جن کا پیغام یہی ہے کہ الحیات القتل ہمارے لئے القتل لنا عادہ قتل ہمارے لئے عادت ہے شہادت ہمارے لئے کرامت ہے مولا امام حسین کا پیغام کہ میں شہادت کو سعادت سمجھتا ہوں والحیات مع الظالمین اللہ برما الظالمین کے ساتھ پائی جانے والی زندگی کو رسوائی سمجھتا ہوں یقیناً کہ حسین کا پیغام تھا ان ماں نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ زمانے کا جو بھی یزید ہو اس سے ٹکرا جانا چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تمہارے ہاتھ بیعت کے لئے بنے ہیں لیکن یہ ہاتھ نبی کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے علی کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے وقت کے محمد اور علی کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے حیحات من نزللہ کا پیغام تھا یقیناً بہت بڑی قربانی ہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہلِ بیعت اتحار کا کہ تمام امواتِ مومنین و مومنات کے درجات کو بلند فرما پروردگارہ تُو نے جوار اہلِ بیعت میں جگہ تا فرما پروردگارہ آج کے ان منتظمین کے مرہومین کے درجات کو بلند فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شہدہ کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو نورِ محمد و آل محمد سے رشن و نور فرما مقاماتِ مقدسہ اتباتِ آلیہ کی حفاظت فرما پروردگارہ ان مرہومین کی منازل کو آسان فرما شفاعتِ جنابِ سیدہ سے بہرہ مند فرما ان کی روحوں کو وادی السلام میں منتقل فرما ان کی قبروں کو کشادہ فرما انہیں ان کی قبروں کو ریاض الجنہ کا مظہر بنا پروردگارہ دونوں قبلوں کو آزاد فرما مابود تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جل سے جل جنت البقی کو آباد فرما جنت المعلہ کو آباد فرما امان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما میں ایک بار پھر حیدہ ٹی وی شیعہ نٹورک اور ساتھی ساتھ شوہب صاحب محمد شوہب اور پھر اس کے بعد علی ناصر عزیزم خطیب اہلِ وید جناب آبی جعفری صاحب میرے محترم تقی مہدی صاحب سلمان مہدی صاحب نوحہ خانی کرنے والے جناب آفتاب حسین صاحب جناب مدسر مہدی صاحب آپ تمام کا اپنی طرف سے اپنے کنبے کی طرف سے آلِ زفر الملت کی طرف سے آلِ زفریاب کی طرف سے سمیم قلب سے ممنون و مشکور ہوں کہ اپنے تسکین قلب کا سامان جزا کر اللہ جزا کر اللہ قبلہ آپ کا خطاب جس میں یقیناً وہ حقائق موجود تھے کہ جو پوری ملت کو نہیں معلوم کہ آخر سید ابل خاسم رزوی صاحب اتنے مشکل دنوں میں بھی کس طرح سے رہے اور آپ یہ جان کر یقیناً سب کو اور ہماری خواتین میں ہماری ماں و بہنوں کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم رول ہے خواتین کا اور ہماری بہن اندلیب نے جس طرح سے ایک پیغام ملت جعفریہ کی خواتین کے لیے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہت بڑا پیغام ہے میں تمام سلام اور نوہ خان کا شکر گزار ہوں ہیدر ٹی وی کی جانب سے اور کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کے اس اہم موضوع پہ جو تین اہم موضوع تھے جس کا انتظام جناب عابد جعفری صاحب اور شیعہ نیٹورک نیوزیلین کی جانب سے ملکے کیا گیا تھا فردن فردن شکر کو ظاہر ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا حجیت الاسلام مسلمن مولانا بلخاسم صاحب پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے الفاظ ان کی تکلیف تک نہیں پہن سکتے لیکن انہوں نے جس طرح سے ملت کا ساتھ دیا وقت نکالا امید کرتے ہیں کہ یہ فرش ادا ایسی بچھا رہا ہے یہ سلسلہ ایسی چلتا رہا ہے یہ ماتم صدا رہے گا انشاءاللہ اور ہیدر ٹی وی لیٹ فارم یقیناً اس کو اسی طرح سے اس کو استعمال کرتے رہیں گے اپنے مذہبان شعب زیدی کو ہیدر ٹی وی کینیڈا سے اجازت دیجئے عابی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی محنت کی بہت اچھی پوشش عابل قاشم صاحب ریزی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور تمام بزرگوں صاحب کا خصوص دور کہ ان کے ہونے سے یہ رنگ یہ ساری چیزیں ان کے ہونے سے موجود ہیں اپنے مذہبان شعب زیدی کو اجازت دیجئے خدا حافظ اللہ حافظ